السلام علیکم اسٹرونان یہ میں سیکلاس ٹین کی جس کا یونل نمبر سیونٹین ایکسرسائز سیونٹین پائنٹ فائف ہے کوشن نمبر ٹویلی فور لاسٹ کوشن اس کا آج ہم سال کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ تو میں نے بنایا ہے اس کو آپ ہٹا دیں تو یہ کوشنز یہاں پہ یہ چار کوشنز جو ہے سال کرنے ہم نے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کوشن نمبر ٹویلی فور ایف پی ایز ایکل ٹو ای بی سی کیا کرنا ہے پہلا ہے ایف فنکشن ایف فرام پی انٹو کیو ٹھیک ہے پی انٹو کیو یہ انٹو فنکشن انٹو فنکشن جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک بنا لیا ڈومین بنا لیا یہ کوڈومین ٹھیک ہے یہ پی اور کیو پی کیا ہو گیا ہمارا ڈومین ہو گیا اور کیو ہمارا کیا ہو گیا کوڈومین ہو گیا اب یہاں پی کی رقم میں نے رکھ لی پی کی رقم ہے اے بی سی یہ دیکھیں اے بی سی اور کیو کی رقم ہے ایکس وائی زیٹ کیو کی رقم بھی میں نے لکھ دی ایکس وائی زیٹ اب یہ فنکشن کیا ہے ایف ایف فنکشن ہے یہاں دیکھیں ایف فنکشن ایف یہ ایف ایف فنکشن ہے تو ایک کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہوگا x کے ساتھ b کا تعلق ہوگا کس کے ساتھ y کے ساتھ اور c کا تعلق بھی ہوگا y کے ساتھ یہ ہوگا into function into function کے تحت جو ہے میں نے یہاں پہ images بنائی ہیں a کے ساتھ x کے ساتھ b کے ساتھ y اور c کے ساتھ بھی y کیوں بنائی ہیں یہ کیونکہ دو domain مل کے ایک range بنائیں گے دو domain مل کے ایک range بنائیں گے تو وہ ہوتا ہے into to function یہ اس کی definition یاد کر لیں کہ دو domain مل کے جب ایک image بنائیں تو وہ ہوتا ہے into function تو یہ دو مل کے ایک بنائیں اور ایک اس میں جو ہے وہ بچ جائے یہ ایک اس میں کیا ہو جائے یہ بچ جائے تو کیا بن جائے ہمارا range کیونکہ range تو ہو گئی x y range ہماری ہو گئی x y یہ ہے co domain یہ total جو ہے q ہے یعنی x y z ان سب کو ملا کے کہا جاتا ہے co domain تو range کیا ہوتی ہے range ہوتی ہے جو image بنائے تو x کے ساتھ b y کے ساتھ اور c بھی y کے ساتھ بنا رہا ہے تو یہ ہو جائے گا range اور range جو ہے وہ sub set ہو کس کا co domain کا کیونکہ sub set range جو ہے co domain یہ پورا co domain ہے یعنی q یعنی یہ r r جو ہے وہ کیا ہے sub set ہے کس کے یہاں پہ sub set ہے کس کے q کے تو یہ into function کہلہ جاتا ہے ٹھیک تو یہ میں نے اس کا کہلیا اور اب جب اس کا ہم answer نکالیں گے تو کس طرح ہوگا یہ دیکھ لیں یہ ہم function کر رہے ہیں function one one کا answer کر رہے ہیں تو یہ اس طرح بنے گا یہ دیکھیں a کا x کے ساتھ ہے a sorry a کا x کے ساتھ اور یہاں b کا y کے ساتھ اور یہاں پہ c کا بھی y کے ساتھ تو یہ کون سا function ہوگا into function ہوگا یہ ہو گیا اس کا answer تو امید ہے کہ آپ کو into function سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ یہ پہلے تو یہ function ہے کیونکہ تینوں جو ہیں domain وہ وہ اپنا image بنا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں ایک بچ رہا ہے ٹھیک ہے one بچ جائے اور دو domain ملکہ ایک range بنائیں تو اسے کہا جاتا ہے into function کہا جاتا ہے تو یہ second number دیکھ لیں second number ہم سے کہہ رہا ہے کہ a function g from r onto p r اور onto p کہہ رہا ہے تو یہ onto function ہے تو یہ میں نے لکھ دیا ہے onto function اور یہ کیا ہے g function اسے کیا کہا جاتا ہے g function کہا جاتا ہے اور r to p r to p تو یہ میں نے r کا یہ بنا لیا اور یہ p کا میں نے بنا لیا اسے کیا کہا جاتا ہے اسے domain کہا جاتا ہے اور اسے کیا کہا جاتا ہے code domain کہا جاتا ہے اور onto function کیا ہوتا ہے onto function جو ہوتا ہے وہ اس کے جو کوڈ ڈومین کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں کوڈ ڈومین کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ اپنا ایمیج بنا لیں یعنی پری ایمیج بنا لیں کس کے ساتھ ان کے ساتھ بنا لیں آر کے ساتھ بنا لیں یہاں پہ اس کے ساتھ بنا لیں ڈومین کے ساتھ یعنی اس کے کوئی بھی رہنا نہیں چاہیے کوئی بھی اس کا کوڈ ڈومین کا ایلیمنٹ رہنا نہیں چاہیے جس کی کوئی ایمیج نہ ہو تو اسے on to function کہا جاتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ range کیونکہ یہ image جب بن رہی ہے ان کی domain کی co domain کے members کے ساتھ جب image بن رہی ہے تو یہاں دیکھیں تو یہ جتنے بھی image بنائیں گے اسے range کہا جاتا ہے ویسے یہ co domain ہے لیکن جس کے ساتھ image بنے گی وہ کیا ہوتا ہے وہ range ہوتا ہے تو range برابر ہونے جائے گی co domain کے یہ اس کا مطلب یہ سارے آنے چاہیے ہیں تب ہی یہ r برابر ہو جائے گا co domain کے تو یہ ہو جائے گا اس کا answer ابھی ہم اس کا answer لکھتے ہیں ٹھیک تو یہ function two ہے کیونکہ پہلا ہم نے کر دیا تھا یہ دوسرا ہے تو یہاں پہ بنائیں گے p کے ساتھ a یہاں میں نے p کے ساتھ a بنایا q کے ساتھ b بنایا r کے ساتھ c بنایا پھر s بھی رہ گیا کیونکہ s بھی ہم نہیں کیونکہ یہ function تب ہوگا جب وہ domain کے سارے اپنے image بنائیں گے جب کوئی ایک بچ جائے تو پھر وہ function نہیں کہلائے گا تو یہ سارے جو ہیں domain کے elements وہ اپنے اپنی range بنا رہے ہیں اور اس کے بھی سارے complete ہو گئے تو اسے onto function کہا جاتا ہے اور یہ function بھی ہے ٹھیک تو یہاں q p کے ساتھ اور پھر یہ ہے r جو ہے وہ ہے c کے ساتھ اور پھر جو a سے وہ ہے a کے ساتھ ٹھیک ہے تو اسے onto function کہا جاتا ہے جس میں r برابر ہوتا ہے کو domain کے ساتھ برابر ہوتا ہے یہ cushion number two تھا یہ three number دیکھ لیں three number ہم سے کہہ رہا ہے a function h پھران p to r یہ function h بنایا p to r میں نے بنایا وہ چیز injective جو injective ہو اچھا اب injective کا مطلب کیا ہے جس میں ہمیں into function اور one to one function دکھائی دے جس میں یہ دونوں ہمیں دکھائی دے یعنی into function بھی دکھائی دے اور one one function بھی ہمیں دکھائی دے تو اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے injective function تو into function کا کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچ جائے range میں سے کوئی ایک بچ جائے یعنی r جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ r یہ code domain کے ہوتا ہے یعنی ماتحت ہوتا ہے code domain کے subset ہوتا ہے code domain کا subset ہو اور one one function کیا ہوتا ہے one one function یہ ہوتا ہے کہ جو domain کے سارے members ہیں وہ اپنی اپنی range بنا دیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ساری اپنی اپنی range بنا رہے ہیں اور اس میں یہ p ایک بچ رہا ہے اور r جو ہے وہ سب سے ڈھو رہے code domain کے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ injective function ہوتا ہے اب ہم اس کا answer جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں یہ function 3 ہے ہمارا جو salve کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ a کے ساتھ q بنا اور یہ b کے ساتھ r بنا اور یہ c کے ساتھ ہے s بنا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا یہ image بنا تو یہ سارا ہمارا یہ answer ہو گیا تو یہ تھا 3 number تو یہ 4 number دیکھ لیں 4 number ہم سے کیا رہا ہے a function k from q to p which is bijective اب bijective function جو ہے وہ کرنا ہے a function k to k a function k ہے اب دیکھیں k function یہ میں نے لکھ دیا اس کے ساتھ یہ k function ہے اور یہاں q to p ہے q to p تو q کے members لکھ لیا ہم نے x y z p کے member ہیں a b c جو ملے ہوئے members وہی لکھنے ہیں ہم نے ٹھیک اب یہ bijective function کیا ہوتا ہے bijective function ہوتا ہے جس میں one function اور on to function کی جھلک نظر آئے one one function اور on to function کی جھلک نظر آئے تو on to function کیا ہوتا ہے جس میں یہ جو بلاوا co domain سارے اپنی جو ہیں وہ pre range بنا دیں یہ pre image بنا دیں یہ سارے ساروں کی جو ہے وہ pre image یہاں پہ domain میں ہو تو یہ دیکھیں سب کی ہے a کے ساتھ x b کے ساتھ z اور c کے ساتھ y یہ ہے اور one one function بھی ہوتا ہے کہ جو domain کے سارے members ہیں وہ اپنی اپنی range الگ الگ بنائیں ٹھیک ہے تو یہ ساری اپنی اپنی جو ہے وہ image یا range کہ لیں وہ الگ الگ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جھلک دونوں میں نظر آ رہی ہے تو اسے objective function کہا جاتا ہے اب اس کا ہم جو ہے وہ answer لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ answer لکھ لیتے ہیں یہ x کے ساتھ a بن رہا ہے اور یہ y کے ساتھ b بن رہا ہے sorry y کے ساتھ c y کے ساتھ c بنایا ہے ٹھیک ہے y کے ساتھ c and z کے ساتھ b ویسے y کے ساتھ b بھی بناتے تو بھی غلط نہیں تھا لیکن book نے یہ بنا دیا ہے تو ہم بھی یہی بنائیں گے ٹھیک ہے تو y کے ساتھ c بنا ہے y کے ساتھ یہ c بنایا اور z کے ساتھ b بنایا ہے ویسے y کے ساتھ b اور z کے ساتھ آپ یہ c بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ book نے یہ دیا ہے تو ہم نے بھی وحی دے دیا تو یہ تھا cushion number 12 جو آج ہم نے سالف کیا تو سارے cushion ہی سالف ہو گئے کچھ بھی نہیں بچا یہ اب ہم جو ہے اس کے review exercise بھی جائیں گے mcqs کریں گے تب تک لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ